سرونج کے شاسکی ہسپیٹل میں اگیات بیکٹی کے سم ملنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ شاسکی ہسپیٹل میں نرسنگ اسٹاف روم کے محض پانچ فٹ کی دوری پر اگیات بیکٹی کا شملہ ہے شبکے ملنے سے پورے ہسپیٹل میں ہڑکم پہ مجھ گیا بھائی اس اگیات شبکے ملنے کی سوچنا پولیس کو دی گئی ہے بھائی اس معاملے میں اسپطال اسٹاف کو بیکٹی کے بارے میں کوئی بھی جانکاریاں نہیں ہیں کی بہت بیکٹی کہاں سے آیا کیسے آیا کسی بھی پرکار کی جانکاری دینے میں بی ایم او اسمرتھ رہے یعنی کی نرسنگ اسٹاف سے لے کر کی پورے ہسپیٹل اسٹاف کو اس بات کی کوئی بھنک نہیں کی شبک اس بیکٹی کا ہے بیکٹی کہاں سے آیا اور وہ کون ہیں تو پورا معاملہ سرونج کا ہے جہاں پر نرسنگ اسٹاف روم سے محض پانچ فٹ کی دوری پر اگیات بیکٹی کا شملہ ہے بیکٹی کون ہے کہاں سے آیا ہے شبک کیسے ملا اس بات کی فیلہال کوئی پوشٹ جانکاری نہیں مل پائی ہے اور سوچنا پولیس کو دی گئی ہے پولیس اس پورے معاملے کی ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے اور اس پوری جانکاری کے ساتھ ہماری سمبادتا سرون سے رنکو سمن ہماری ساتھ میں جڑ گئے ہیں رنکو ہسپیٹل میں جو اس بیکٹی کا سم ملا ہے وہ بیکٹی کون ہے کہاں سے آیا اس معاملے میں کیا کوئی جانکاری ہے بتائیے جی منیز جی بتا دینا چاہتے ہیں کہ سرونج ساس کی اسپیٹل ہماری ساتھ سے ہی سرکیوں بنان رہتا ہے جبکہ ساس کی اسپیٹل میں گارڈوں کی سنکر چار ہے اور دو گارڈوں سے ڈیوٹی گارڈ کی کرائی جاتی ہے اور دو گارڈ سفائی کا کام کرتے ہیں اور سرونج اسپیٹل کے گارڈوں کا اسپیٹل پریشہر اور سبھی گارڈوں میں گومنے کا کار رہتا ہے لیکن گارڈ جو ہیں سرونج اسپطال کے عدی کاریوں کی سیوہوں میں لگے رہتے ہیں جس سے اسپطال کی بوستان سچارو روپ سے نہیں چل باتی ہیں اور کنڈم محج جنرل وارڈ کے اندر ایک نرسنگ اسٹاپ روم ہے اسٹاپ روم کے محج پانچ میٹر کی دوری پر کنڈم روم کے اندر یہاں پر پلنگ لگے ہوئے تھے جبکہ کنڈم روم کے اندر کبار وغیرہ رکھائے جاتا لیکن وہاں پر بھی پلنگ لگے ہوئے تھے اور جب ہم نے اس معاملے پر وہاں کے سفائی کرمچاری سے بات کی تو سفائی کرمچاری نے بتایا کہ جب میں دو وقت پہ پیتہالیس منٹ پر وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جبکہ کنڈم روم پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے بی امو سر کے لیے بتایا اور تب ہی سر آیا اور انہوں نے چھیک کیا تو اس بی امو دو چکی دیو جس کو اگزاد بتایا جا رہا ہے اس معاملے پر ہم نے جب بی امو دکار سن سے بات کی تو دکار سن کو بہرہ بتایا گیا کہ سفائی کرمکاری کو بہرہ میں جانکاری ملی تھی اور میں نے جا کر دیکھا تو وہ اگزاد لاشتی اس کو لے کے میں نے پولیس کیلئے پولیس کو سوچنا دی گئی ہے اس پورے معاملے کے لیے پولیس سے کیا کہنا ہے اس معاملے کے لیے پولیس نے کھلا سر کیا ہے کیا پولیس نے پرتال کی ہے کیسے آیا بلکل منیز دی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پولیس اس معاملے کو لے کے دنبیر کا جانچ میں جھٹ سکی ہے اور ابھی پولیس نے اس پر کسی برکارہ کوئی کھلا سر نہیں کیا ہے تمام جانکاری کے لیے رنگو آپ کا بہت شکریہ تو یہ خبر آپ کو بتا دیں سرونج سے ہے جہاں پر ایک اگیات ویکتی کا ہسپیٹل میں شم ملا ہے ویکتی کی پہچان فلال نہیں ہو پائی ہے پولیس ہر اینگل سے اس کی جانچ اور پرتال کر رہی ہے موسیقی